ہائی اس اس نظیمہ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم چاندنے کی کوشش کریں گے what life was like for the average جرمن 1933 سے لے کر 1945 کے بیچ جب ہم بیچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ average جرمن کے لیے 1933 سے لے کر 1945 تک جرمنی میں ان کی زندگی کیسی رہی ہوگی تو ہمارے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ مطلب کچھ بھیانت ٹائپ کا ایک دلیت تانہ سا سے تبادیس کچھ حد تک یہ صحیح بھی تھا ان کے لیے جنہیں نازیس نے فرملی ریپریس کر دیا تھے پر ان کا کیا جو اب تو ہٹلرز سٹینڈر چلتے تھے اس سے پہلے کہ ہم everyday citizens کے لائف کے بارے میں جانے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کے minorities کے لائف کیسے تھے تو as soon as Hitler took power in 1932 وہاں کے جو minorities تھے ان کے سارے rights eliminate کر دیا گئے تھے اور جتنے بھی Jewish civil servants تھے جیسے professors, engineers, teachers اور administrators انہیں سرکاری نوکڑی سے exclude کر دیا گیا تھا نازیس اپنا newly acquired power کو orchestری کیا نومیمبر 1930 میں ایک گھتنا جسے crystal nudge یا پھر crystal night کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس گھتنا میں لگ بھگ ہزاروں Jewish businessmen کے گھروں کو جلا دیے گئے اور انہیں مارا پیٹا گیا پھر arrest کیا گیا اور اس گھتنا کا نام crystal night اس لیے بڑا کہ ان کے جو دکانوں اور گھروں کے سیسے تھے وہ سرکوں پہ جھوٹے پڑے ہوئے تھے پھر by 1941 اس community کے جتنے بھی بچے ہوئے population تھے ان کو concentration camps جسے death camps بھی کہا جاتا ہے میں ڈال دیا گیا آج اس ویچاری گروپ سے فیلد کیمپین شروع کیا تھا against all minorities اور جو marginalized groups تھے society کے ان کے خلاف اور ان سب میں جو جو میتھدس یوچ کیے گئے تھے ان میں سے ایک تھا پھرست sterilization اور اگر ہم ریچارد ایونز کے ورڈ میں دیکھیں وہ ان کے بک The Third Reich میں لکھتے ہیں کہ the nazi's regime was using sterilization to crush those areas of society that did not conform to the nazi ideal مطلب نازی ریزم میں جو نازی آئیڈیانز کو فولو نہیں کرتے تھے ان کے سٹینڈرڈز کو نہیں مانتے تھے لوز کو نہیں مانتے تھے ان کے لیے sterilization کا method used گیا گیا تھا مطلب ان areas کو crush کرنے کے لیے sterilization کا method used گیا گیا تھا نازیز یو جینیز پروگرام یہ اس کیمپین کا another aspect تھا جس میں نازیز کو لگتا تھا کہ اگر کوئی انسان racially inferior یا پھر non-Aryan ہیں تو انہیں systematically سماپت کرنا اور ان سب کے ساتھ state appointed physicians کو بھی authorized اور instruct کیا گیا تھا جو لاشار بچے ہوتے تھے جو نازیز کو لگتا تھا کہ unwordy of life ان کو ختم کر دیا جائے اور ان سب میں کم سے کم one leg Germans اور ساتھی ساتھ 20,000 children کو euthanize مطلب مار دیا گیا تھا 1939 سے لے 1941 کے بیچ یہ دو تھا نازیز کے ستائے ہوئے لوگوں کا experience آگے ہم دیکھیں گے everyday citizens کی زندگی کیسی تھی تو وہاں کے سکولوں میں بچوں کے لیے جو کڑی کولم دیجائن کیا ہوا تھا وہ کچھ اس طرح تھا جس کہ discrimination کو encourage کر سکے اور جو racial mixing ہوتا تھا اسے discourage کر سکے اور پھر بچوں کو سکول ہول میں ہی major political speeches ریڈیو پہ سننے ہوتے تھے تو نازیز کا جو سکول سسٹم تھا اس میں ان کا primary objective جو تھا وہ یہ تھا کہ پارٹی کی ideology کو ingrain کر سکے سٹورنس کے مائن سکے آگے ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے